وصیم عباس پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے ورسٹائل اداکار کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے بے شمار ڈراموں میں کام کیا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو وصیم عباس کے دس سپرڈ ڈراموں کے بارے میں بتائیں گے تو فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں بے قصور ڈراما سیریل بے قصور ایک سپرڈ پاکستانی رومنٹک ڈراما ہے جسے سمینہ ایجاز نے تحریر کیا اور سید عاطف حسین نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل بے قصور کی مین کاسٹ میں سمینہ پیرزادہ، ایمن خان، سبور علی، وسیم عباس، جویریہ عباسی اور مونیپ بٹ شامل تھے ڈراما سیریل بے قصور سن 2015 میں اے آر وائے ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا لنڈا بازار ڈراما سیریل لنڈا بازار ایک بلوک باسٹر پاکستانی ڈراما ہے جسے خلیل الرحمان کمر نے تحریر کیا اور دلاور ملک نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل لنڈا بازار کی مین کاسٹ میں بابر علی، خلیل الرحمان کمر، وسیم عباس، فراشا، کاشف محمود اور خالد بٹ سمیت کئی نام ور ادھاکار شامل تھے ڈراما سیریل لنڈا بازار سن 2002 میں پی ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا قید ڈراما سیریل قید ایک سپرنٹ پاکستانی سوشل ڈراما ہے جسے شگفتہ بٹی نے تحریر کیا اور موسیٰ علی نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل قید کی مین کاسٹ میں سید جبران، زارہ نور عباس، مرینہ خان، وسیم عباس، گلے رانہ، نیدہ ممتاس اور مریم انساری شامل تھے ڈراما سیریل قید سن 2018 میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا آنگن ڈراما سیریل آنگن ایک بلوک باسٹر پاکستانی رومینٹک کومیڈی ڈراما ہے جسے فائزہ افتخار نے تحریر کیا اور قاسم علی مرید نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل آنگن کی مین کاسٹ میں کوئی خان، سمینہ احمد، منشا پاشا، نور الحسن، زینب قیوم، وسیم عباس، عفت عمر، عزمہ حسن اور حسن احمد شامل تھے ڈراما سیریل آنگن سن 2017 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا قرار ڈراما سیریل قرار ایک سپرٹ پاکستانی رومینٹک فیملی ڈراما ہے جسے علیہ بخاری نے تحریر کیا اور برکت صدیقی نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل قرار کی مین کاسٹ میں مکال زلفکار، منیب بٹ، سنم جنگ، وسیم عباس، رباب آشم، سنگیتہ بیگم اور علی سفینہ شامل ہیں ڈراما سیریل قرار سن 2020 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا کیسا ہے نصیبہ ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ ایک بلوک باسٹر پاکستانی سوشل ڈراما ہے جسے سمینہ اجاز نے تحریر کیا اور احمد بھٹی نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ کی مین کاسٹ میں ریمشا خان، منیب بٹ، عزمہ گلانی، وسیم عباس، ندہ ممتاز، فراشا اور آگا ممتاز شامل تھے ڈرامے میں ریمشا خان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ سن 2019 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا کاشف ڈراما سیریل کاشف ایک سپرٹ پاکستانی رومنٹک ڈراما ہے جسے عمران نظیر نے تحریر کیا اور دانش نواز نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں ہرامانی، جنید خان، وسیم عباس، سمینہ احمد، سلیم مہراج، حاجرہ خان اور لبنہ اسلم شامل ہیں ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو جو بھی خواب دیکھتی ہے وہ اگلے ہی دن سچ ہو جاتا ہے ڈراما سیریل کاشف سن 2020 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا میرا نام یوسف ہے ڈراما سیریل میرا نام یوسف ہے ایک سپرٹ پاکستانی رومنٹک ڈراما ہے جسے خلیل الرحمان کمر نے تحریر کیا اور مہرین جبار نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں امران عباس، مایہ علی، وسیم عباس، منشا پاشا، ہینہ خواجہ، پروین اختر، بحروز سبزواری، علی شیخ اور فیضان شیخ شامل تھے ڈراما سیریل میرا نام یوسف ہے سن 2015 میں اے پلس انٹرٹینمنٹ پر ٹیلی کاسٹ ہوا لال عشق ڈراما سیریل لال عشق ایک بلوک باسٹر پاکستانی رومنٹک تھرڈ ڈراما ہے جسے خلیل الرحمان کمر نے تحریر کیا اور دلاور ملک نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل لال عشق کی مین کاسٹ میں بابا رلی، سبا حمید، فریال محمود، کاشف محمود، ابی خان، ارسلان عدریس، وسیم عباس اور انزلہ عباسی شامل تھے ڈراما سیریل لال عشق سن 2017 میں اے پلس پر ٹیلی کاسٹ ہوا زندگی گلزار ہے ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے ایک بلوک باسٹر پاکستانی رومنٹک ڈراما ہے جسے عمیرہ احمد نے تحریر کیا اور سلطانہ صدیقی نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں سنم سعید، فواد خان، جعوید شیخ، شہریار منور، مہرین راہیل، مرشا پاشا، سمینہ پیرزادہ، وسیم عباس اور بحروس سبزواری شامل تھے ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے سن 2014 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا موسیقی 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 موسیقی